جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں ہم اس چینل کے اوپر سپیشلی بجٹ گیمرز کے لیے ایسی پروڈکس لے کے آتے ہیں جو لو پرائس کے اندر پریمیم فیچرز پروائیڈ کر سکیں مگر ایسی پروڈکس بلڈی، ریڈ ڈریکن، فین ٹیک کے علاوہ کمپنیز جیسے ریزر، ریپبلک آف گیمرز یا کورسیر میں دوننا مشکل سے ایمپوسیبل ٹاس تھا تو دوستو اسی لیے آج ہم کورسیر کی طرف سے HS50 گیمنگ ہیڈسیٹ کی انبوکسنگ اور ریویو کرنے جا رہے ہیں جو بلڈی اور ریڈ ڈریکن کی کمپیٹیٹیو پرائس کے علاوہ سالیڈ بیلڈ کنسٹرکشن اور کورسیر کی ٹرسٹڈ ساؤنڈ کالیٹی کے ساتھ ہے اب بگ تھینکس ٹو آور سپانسرز گیمزمین جنہوں نے ہمیں یہ ہیڈسیٹ ریویو کے لیے سینڈ کیا گیمزمین پاکستان کا ایک ٹرسٹڈ سٹور ہے جو سپیشلی کورسیر پروڈکس جیسے ہیڈسیٹ، پی سی کیسیز، میکینیکل کی بورڈز، گیمنگ چیئرز، ماوس اور ماوس پیڈز کو انمیچبل پرائس پر ریلائیبیلٹی سے سیل کرتا ہے اب یہ ہیڈسیٹ اور کورسیر کے باقی پریمیم گیر کو آرڈر کرنے کے لیے سٹور وزٹ کریں جس کا لنک ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے اس کے علاوہ اینڈ آف دیسمبر تک سٹور پر موجود ہیڈسیٹ کے تمام سٹاک کے اوپر ڈاکٹر ساج اکس کورڈ اپلائے کر کے ایڈیشنل 5% ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو فرسٹ تینک فرسٹ ہمارا ایچ ایس 50 ہیڈسیٹ کا باقس ییلو بلیک تھیم پر ہے جس کے فرنٹ پر ہیڈسیٹ کی سیمپل پک باقس کی سائٹ اور بیک پر فیچرز جیسے میمری فوم ائر پیڈز پریمیم بیل کالیٹی اور ڈیوریبیلیٹی پرسینٹ ٹونڈ آڈیو ڈرائیورز اور سب سے بڑھ کر پی سی میک پلیسٹیشن فور ایکس باکس ون ننٹینڈو سوچ اور موبائل ڈیفائسز کے ساتھ کمپیٹیبیلیٹی شامل ہے جنہیں ویڈیو میں آگے چل کر ٹیسٹ کریں گے ہیڈسیٹ کے ساتھ ایکسیسریز میں ڈیٹیچیبل مایکرو فون اور 3.5 میلی میٹر وائی سپلیٹر کیبل ملتی ہیں ہیڈسیٹ دوستو سیریسلی نہ صرف دکھنے میں پریمیم ہے بلکہ اس کی کنسٹرکشن بھی پریمیم میٹیریل سے کی گئی ہے دونوں ائر کپس ٹرانگ پلاسٹک کے ہیں اور میڈ میں میٹیلک میش پر کورسیر لوگو موجود ہے دونوں ائر کپس میٹیلک آر سے کنیکٹیڈ ہیں جبکہ ہیڈرہ سٹیچ لیدر میٹیریل کا ہے جو کہ سوفٹ اور ڈیوریبل لگ رہا ہے ہیڈسیٹ ایجسمنٹ کے لیے ویرئیس لیولز دیے گئے ہیں ائر پیڈز اگین سوفٹ لیدر میٹیریل کے ہیں اور ان میں میمری فوم یوز کیا گیا ہے جو آپ کے ائرز کے اکارڈنگلی ایجسٹ ہو کر مور کمفرٹیبل گریپ پروائیڈ کریں گے اس کے ائر کپس اپنے لارڈ سائز ہونے کی وجہ سے کسی بھی ہیڈ سائز کے اوپر فٹ آئیں گے لیفٹ ائر کپ پر آڈیو کیبل، والیم ایجسمنٹ ویل، مائک میوٹ بٹن اور مائکرو فون پورٹ موجود ہے جسے ربر سٹوپر سے سیل کیا جا سکتا ہے اس ہیڈ سیٹ کی سولیٹ کنسٹرکشن اس کے تین سو تیس گرام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہیڈ سیٹ 1.8 میٹر کی ربر وائر کے ساتھ ہے جس کے اند پر 3.5 میلی میٹر جیک پریزنٹ ہے جبکہ پی سی کے ساتھ یوز کرنے کے لیے وائی سپلیٹر یوز کرنا پڑے گا یہ سٹیریو ہیڈ سیٹ 50 میلی میٹر نیو ڈائمیم سپیکر ڈرائیورز کے ساتھ ہے جو 20 ہرٹ سے 20 کلو ہرٹ کی فرکنسی میں آپریٹ کرتا ہے دوستو اس ہیڈ سیٹ کی ساؤنڈ موز 7.1 کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آڈیو پرفارمس میں موبائل فون پلی سٹیشن فور اور پی سی پر ملٹی میڈیا جیسے سانگز اور موویز میں ساؤنڈ کرسٹل کلیر ہے سپیشلی موویز میں ڈائلوگز بیکگرانڈ ساؤنڈ ایفیکٹ سب سپریٹڈ اور الگ ایکسپیرنس پروائیڈ کرتا ہے پرسنلی سپیکنگ موسٹ ہائی اینڈ ہیڈ سیٹ سے ساؤنڈ کالیٹی بیلنسڈ اور کلیر ہے میں دوستو آپ کو دوبارہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ ہیڈ سیٹ صرف سٹیریو ساؤنڈ کے ساتھ ہے اور جسٹ لائک ملٹی میڈیا گیمز میں بھی اس کی ساؤنڈ پرفارمس ایکسٹر آرڈنیری امپریسیو ہے یہاں ایکسٹر آرڈنیری امپریسیو سے مراد موسٹ 7.1 ہیڈ سیٹ یوزر جسٹ گیم رن کرنے پر ہی سٹیریو اور سراؤنڈ ساؤنڈ نوٹس کر لیتے ہیں مگر انیشلی میپ میں 1% بھی ایسا نہیں لگا کہ میں سٹیریو ہیڈ سیٹ ویڈاؤٹ 7.1 ڈرائیورز یوز کر رہا ہوں لیفٹ ٹو رائٹ ساؤنڈ موشن، فائر اور فوٹ سٹیپس لوکیشن سب ایکوریٹ اور کلیر ہے ایسا ایکسپیریمنٹ میں نے اپنے کورسیر وائٹ 7.1 ہیڈ سیٹ کا سراؤنڈ فیچر آف کر کے ساؤنڈ ٹیسٹ کیا تو ریزلٹ سرپرائزنگ تھا سٹیریو موڈ میں وائٹ جسٹ لائک ہیڈ سٹی ورک کر رہا تھا مگر اسی جگہ HS50 ویڈاؤٹ ایون ہیونگ اینی ڈرائیورز سٹیریو ساؤنڈ کالیٹی بھی 7.1 سراؤنڈ کے کافی کلوز ہے ای ٹھنگ اس ہیڈ سیٹ کی ساؤنڈ کالیٹی سٹیرو ہیڈ سیٹ میں سے بیسٹ ہے اور ایون بلڈی کے موسٹ 7.1 سراؤنڈ گیمنگ ہیڈ سیٹ سے بھی سپیریر ہے سو ہیوڈ تھمز اپ فور کورسیر یہ ہیڈ سیٹ ڈیٹیچیبل مائک کے ساتھ ہے جو یونی ڈریکشنل ہنڈیڈ ہرٹس سے ٹین کلو ہرٹس کی فریکونسی رینج میں ہے اس کا مائک ڈسکارڈ سیٹیفائیڈ ہے اور اس کی ساؤنڈ کچھ یوں ہے دوستو یہ کورسیر ایچ ایس فیفٹی سٹیریو گیمنگ ہیڈ سیٹ کا مائک ٹیسٹ ہے جو کسی بھی ایڈیشنل ساؤنڈ ایفیکٹس کے سیمپل ساؤنڈ ریکارڈر سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے مائک ساؤنڈ کالیٹی ایز ایکسپیکٹڈ کلیر ہے جو کہ آن لائن گیمز اور کمیونکیشن کے لیے سفیشنٹ ہے پلی اسٹیشن 4 کے ساتھ سیٹ اپ کرنے کے لیے بس دول شاک کنٹرولر میں 3.5 ملی میٹر آڈیو جیک انسرٹ کریں آڈیو اور مائک ہیڈ سیٹ پر شفٹ ہو جائے گا ساؤنڈ کالیٹی کرسپ اور کلیر ہے تو دوستو اب مین سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا سیم بجٹ کے اندر 7.1 ہیڈ سیٹ یا یہ سٹیریو ہیڈ سیٹ پرچیز کریں تو میرے وہ دوست جو کہ سٹرک بجٹ کے اندر ایسا 7.1 گیمنگ ہیڈ سیٹ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ان ریالیٹی 7.1 آڈیو ڈرائیورز کے ہی بغیر آتے ہیں جس طرح ہم موسٹ آف دا بلڈی کے ہیڈ سیٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے آلٹرنیٹیف کے طور پر یہ ہیڈ سیٹ آپ کو بیٹر ساؤنڈ کالیٹی پریمیم کنسٹرکشن اور کمفرٹیبل ڈیزائن پروائیڈ کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ موبائل گیمر ہیں یا اپنے کنسول کے لیے ہیڈ سیٹ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی یہ ہیڈ سیٹ آپ کے لیے ریکمینڈڈ اپشن ہوگی جبکہ دوسری طرف اگر آپ کے پاس بجٹ سفیشنٹ ہے اور آپ موسٹ آف دا ٹائم پی سی کے اوپر کمپیٹیٹیو ٹائٹلز کلتے ہیں تو آپ کے لیے پروپر 7.1 آڈیو ڈرائیورز والا ہیڈ سیٹ زیادہ سوٹیبل رہے گا جو کہ نو ڈاؤٹ آپ کے بجٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے یہ ہیڈ سیٹ انٹرنیشنلی 50 ڈالر کا سیل ہو رہا ہے جبکہ گیمزمین کے اوپر اس کی پرائس 6000 پاکستانی روپیز ہے جو کہ اگین ڈاکٹر ساج ایس کورٹ اپلائے کرنے کے بعد 5% مزید لیس ہو جائے گا ہیڈ سیٹ بائے کرنے کے لنک ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا مزید ویڈیوز میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ